موسیقی کپتان نے تیرہ جماعتوں کو پھر پیچھے چھوڑ دیا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق گیارہ میں سے آٹھ نشستوں پر تحریک انصاف کو برطری قوم اسمبلی کی سات میں سے چھ سیٹوں پر عمران خان کو برطری ملتان کی نشست علی موسیقی گلانی جیت گئے سوائی اسمبلی مقابلوں کی تین نشستوں پر دو میں پی ٹی آئی آگے ایک میں نون لیگ کو برطری پیشاور اور ملتان کے مکمل نتائج آگئے این اے ایک سو ستاون میں پیپلز پارٹی کے علی موسیقی گلانی نے تحریک انصاف کی مہربانوں کو ہرا دیا غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق علی موسیقی گلانی نے اناسی ہزار سات سو تین تالیس ووٹ حاصل کیے مہربانوں انسٹھ ہزار نو سو تیرانوے ووٹ حاصل کر سکیں این اے اکتیس پیشاور میں عمران خان اٹھاون ہزار سے زائد ووٹ لے کر کامیاب زمنی انتخاب میں جیت کا جشن کھلاڑی سڑکوں پر نکل آئے کراچی پیشاور فیصل آباد خانے وال اور مردان میں تحریک انصاف کا جشن آتش بازی ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں عثمان ڈار اور فرو خبی بھی بھنگڑے ڈالتے رہے قوم نے ایک بار پھر عمران خان کو اپنی امیدوں کا مہور ثابت کیا تمام نشستوں پر عمران خان کی واضح برطری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں عوام کی خواہش کا اعترام کریں فوری طور پر ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کریں فواد چادری کا مطالبہ حماد ازر نے کہا آزاد قوم نے غلام اور مسلط حکمرانوں کو ایک بار پھر مسترد کر دیا حکمرانوں سے کہتا ہوں عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور نئے انتخابات کا اعلان کریں حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی عام جانتی ہے خان نے اس عملی میں نہیں جانا پھر بھی ووٹ دیئے شیخ رشید کہتے ہیں ضمیر فروش سیاست دانوں کو آج پیغام مل گیا آج ان کی سیاست دفن ہو گئی عمران خان سے امید ہے اگلے اتوار تک کال دیں گے پھر کہتا ہوں اکتوبر اور نومبر بہت اہم ہیں سب سے زیادہ ریپورٹرز بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ حریک انصاف کے امیدوار عمران خان صاحب یہاں سے بھی آگے ہیں گیارہ حلق میں زمنی انتخاب بول نیوز بنا عوام کا پہلا انتخاب دن بھر لمحہ بلمحہ کی خبریں دیتا رہا خصوصی ٹرانسمیشن میں سب سے بڑا پینل سینئے تجزیہ کاروں کے ماہرانہ تجزیہ جاری رہے نتائج دینے میں بھی سب سے آگے سب سے پہلے اور سب سے مستند نتائج کی روایت برکرار سیاسی جماعتیں بھی بول کی موطرف مردان میں پی ٹی آئے اور جے یو آئے کے کارکنان نے بولیوں زندہ باد کے نارے بلند کر دیئے الیکشن کمیشن کا وزیر داخلہ کے خلاف نوٹس رانہ سنہ کو این اے ایک سو آٹھ سے فوری نکالنے کا حکم وفاقی وزیر داخلہ کی نیوز ٹاک کے خلاف الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا کہا رانہ سنہ اولا نے ووٹ ڈالنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کی جو الیکشن قوانین کی خلاف ورزی ہے کراچی ملیر میں تصادم حکیم بلوچ کے بیٹے کا تحریک انصاف کے راہنوہ بلال غفار پر تشدد زخمی حالت میں اسپتال منتقل کہتے ہیں باہر آنے پر سلیم بلوچ نے سلام کا جواب دینے کے بجائے سر پر گن کا بٹ مارا پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی حسد عمر اور فواد چودری سمیتی تحریک انصاف کے دیگر راہنوماوں کی مضمت پشاور میں این پی اور پی ٹی آئی کارکنان میں تصادم کئی کھلاڑی زخنی ہو گئے ایف آئی آر درج این پی کے کارکنان پی ٹی آئے ایم پی اے کے کو دیکھ کر مشتعل ہو گئے فیصلہ باب کی ووٹر لسٹوں میں شدید بدنظمی کئی ووٹرز کا ریکارڈ ہی موجود نہیں تھا ملتان میں بیلٹ باکسز کی سیلیں کھلی ہوئی تھی کراچی میں ووٹرز بوت کے اندر ویڈیوز بناتے رہے معذور لیکن کپتان کے دیوانے ملتان میں لاتھی ٹی کے پی ٹی آئے کا شیر ووٹ ڈالنے پہنچ گیا محمد خالد ویل چیر پر کپتان کو ووٹ دینے آیا ملتان فیصل آباد اور خانے وال میں دلہے ووٹ کاسٹ کرنے پہنچ گئے بول نیوز کی نشریات کو فوری طور پر ملک بھر میں بحال کیا جائے سندھائی کورٹ کی پیمرہ کو ہدایت پیمرہ حکام نے حکم تعمیل سے متعلق تحریری جواب جمع کروا دیا مطلب میں کہا کیبل آپریٹرز کو نشریات بحالی کی ہدایات کر دی ہے سماعت چار نیویمبر کو پھر ہوگی سب سے بڑی کوریج سولہ اوتوبر سب کو موٹیویٹ کریں کہ انہوں نے نکل کے الیکشن میں پوٹ آ دیا ہے سب سے زیادہ ریپورٹرز سب سے پڑے پانلیسٹ لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی